موسیقی 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 تو انہوں نے یہ ذکر کیا تھا اس کے بعد درندر موڈی صاحب بھی جہاں جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو سبق سے کھانا ہے ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تو ہم بہت کچھ اور کریں گے ایک جگہ پہ شاید انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم گھس کے ماریں گے مطلب یہ ہے کہ یہ لائن او کنٹرول کو نہیں مانیں گے آگے جائیں گے کچھ سرگیکل سٹرائکز کریں گے یہاں تک کہ انڈیا دیفنس منسٹر نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو ہماری پرنسپل سٹینڈ ہے انڈیا کی کہ نو فرس ٹرائک نوکلیر ویپنز کی وہ بھی ابنے ہی برقرار رہے گی اگر حالات خراب ہو گئے تو فرس ٹرائک بھی ہو سکتی اس قسم کے بیان آ رہے ہیں اور ہماری طرف سے بھی کچھ سیاستدان باتیں کر رہے ہیں کہ ایٹم بم کیوں لیا ہویا پلچڑیاں چلانی ہیں یا شب برات پہ پٹاکہ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں طرف ایموشنز آئے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ کشویر کے اندر جو صورتحال ہے وہ ٹھیک ہونے کو آنے رہی ہے ہندوستان کی جو کوشش ہے کہ فوج کے ساتھ اور سینسرشپ کے ساتھ اور انفرمیشن بلیک آؤٹ کے ساتھ کشویر کے سیچویشن کو حسب معمول نوملائز کر لیا جائے وہ بھی کامیاب نہیں ہو رہی اور وہاں ریزسٹنس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور جیسے یہ بلیک آؤٹ جو ہے یہ ختم ہوگا ہم سب کو پتا چلے گا کہ وہاں صورتحال کیا ہے اور پاکستان کے اندر بھی ابھی جہادی تنظیمیں اور دوسری نیشنلسٹ فورسز جو ہیں وہ چپ ہیں کیونکہ ان کو چپ کیا گیا ہے کروایا گیا ہے اسٹیبلشن نے ان کو چپ کروا کے رکھا ہے مگر یہ کب تک یہ اسٹیبلشنٹ یہ پریشہ برداشت کر لے گی اور اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کیا کنونشنل وار جو ہے وہ اس کے ساتھ نون سٹیٹ ایکٹرز کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا نہیں کیا جائے گا کس سٹیج پہ کیا جائے یہ سارے سوال کھڑے ہو گئے ہیں اب مختصر جواب تو یہ ہے کہ بالکل جنگ ہو سکتی ہے لیمیٹیڈ وار جیسے کہتے ہیں کیونکہ لیمیٹیڈ وار کس قسم کی ہو سکتی ہے وہ بات میں دسکس کرتے ہیں لیمیٹیڈ وار اس لیے کیونکہ جیسے جنگ بڑے گی تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ درمیان میں آ جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ نیوکلیر ویپنز ہیں اور اگر ایک سائیڈ ایسے لگتا ہے کہ وہ لوس کر رہی ہے گراؤنڈ میں کہیں کسی سیکٹر میں یا کہیں اور تو وہ پھر نیوکلیر ویپنز یا ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز کو استعمال کرنے کا سوچنا شروع کر دے گی اور جب وہ سوچے گی تو اس وقت پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات کا علم ہو جائے گا لے کے آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیمیٹیڈ وار تو ہو سکتی ہے کیا ایسی جنگ ہو سکتی ہے جس میں نیوکلیر ویپنز جینیونلی نکال دیے جائے میرا خیال ہے نیوکلیر ویپنز نکالنے تک کی نوبت نہیں آئے گی اس سے پہلے ہی روک دیا جائے گا مگر یہ بالکل ممکن ہے کہ لائن اف کنٹرول کی اوپر ہندوستان کی طرف سے کوئی سرجیکل سٹائکس ہو سکتی ہیں پھر اس کی ریٹیلیشن ہوگی پاکستان کی طرف سے اور آپ نے دیکھا ایک راون دو ہو چکا مگر دونوں نے ریسٹرینٹ شو کیا تھا اس صفحہ شاید اتنا ریسٹرینٹ نہ شو کریں پھر بعد آگے بڑھے گی جب آگے بڑھے گی تو پھر فوجیں موف کریں گی ابھی تو لائن اف کنٹرول کے اوپر فکس پوزیشنز میں ہو رہا ہے پھر فوجیں موف کریں گی پہلے فوجیں لائن اف کنٹرول سیکٹر میں موف کریں گی تو وہ پھر نیا سیکٹر کھول سکتے ہیں وہ پھر اکروس تا لائن اف کنٹرول بھی ہو سکتا ہے اور وہ انٹرنیشنل بارڈر کے اکروس بھی ہو سکتا ہے اگر وہ لائن اف کنٹرول کی اوپر ہے تو پھر تو محدود رہے گا مگر آپ نے دیکھا 1965 میں انڈیا نے پھر جب لائن اف کنٹرول کی اوپر سبھال نہیں سکے تو انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کی اوپر حملہ کر دیا لاہور کی اوپر سیالکورٹ سیکٹر میں کر دیا تو یہ بھی بلکل پاسیبل ہے کیونکہ انڈیا کی کوڑ سٹارٹ ڈاکٹرین جو ہے وہ بہت حد تک تو برقرار ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی لیمیٹڈ سکیل کی اوپر مگر کیا یہ نیوکلیو ویپنز کی طرف بات جائے گی نہیں جائے گی اس سے پہلی روک دیا جائے گا مگر حالات بہت خراب ہو جائیں گے کیونکہ دونوں ملک جو ہیں وہ کسی لمبے لیمیٹڈ وار کی بھی توقع نہ کریں کہ وہ لیمیٹڈ وار جو ہے اگر لمبا ہو گیا لیمیٹڈ رہا بانگر لمبا ہو گیا تو اس سے دونوں کا بہت ایکشری دقصان ہو جائے گا تو اس لیے انٹرنیشنل کمیونٹی روک دے گی اس کو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کا پاکستان کے اندر بہت دلچسپی ہے کیونکہ وہ افغانستان کا معاملہ چل رہا ہے اور اگر اس صورت میں کوئی ایسی سیچویشن ہوتی ہے جس میں انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں اور اسے افغانستان کی جو سیچویشن ہے اس میں جو حل امریکہ ڈھونڈ رہا ہے وہ حل نہیں آتا تو ظاہر ہے پھر امریکہ کی یہی کوشش ہوگی کہ اس طرف جو بورڈر ہے اسٹرن بورڈر کو سٹچ اپ کیا جائے تاکہ یہ ویسٹرن بورڈر کی اوپر پاکستان کی اوپر اس کے consequences نہ آئیں مگر ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کی افواج ایسٹرن بورڈر کے اوپر فولی انوال ہو جاتی ہے تو پھر افغانستان تو بھول جائیں گے اور وہ جو امریکہ کا ایجنڈ ہے وہ تو پھر پورا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ بہت سے اس میں stakes ہیں مگر میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ limited war ہو سکتی انڈیا کی طرف سے initiate ہو سکتی پاکستان کی طرف سے بھی indirectly initiate ہو سکتی وہ ایسے کہ اگر کوئی پھر پلواما جیسی کچھ چیز ہوتی ہے اور حقیقتاً اس کے جو footsteps ہیں یا اس کے signs ہیں کہ ایسے لگے کہ پاکستان کی طرف سے یہ کیا ہے یا کروایا گیا ہے یا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ بھی problems ہو سکتے ہیں البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اندوستان سمجھتا ہے کہ وہ وقت آگیا ہے پاکستان کو سبق سکھانے کا اور وہ پھر پلواما جیسے incident خود ہی کروا دے بالکل کرواتے ہیں CIA کے تو masters ہیں اور اب تو manipulation کے کہ کچھ کر دیتی ہے اور لگتا ہے ایسے کسی اور نے کیا تو اس کے ساتھ بھی پھر صورتحال بگڑ سکتی تو میرا خیال ہے مگر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے international community کے بہت بڑے stakes ہیں کہ اس کے سب بھی صورتحال نہ ہو اور نریندر مودی صاحب بات تو ضرور کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے سبق سکھا دیں گے مگر میرا خیال ہے کہ اندوستان کا جو موقف ہوگا وہ یہی ہوگا کہ medium to long term میں پاکستان کا نقصان کرایا جائے کوئی precipitous اس کے سب کی چیز نہ کر دی جائے جس کے ساتھ اندوستان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اور short term میں war کے اندر as you know انڈیا پاکستان کے اندر تو war جو ہوتی ہے اس پہ کسی کا فائدہ نہیں ہوتا جو مرضی شروع کر دے نقصان دونوں کا ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں فکر کرنے کی بات نہیں ہے البتہ line of control جو ہے یہ گرم ضرور رہے گی یہاں تھا تھا ہوتی رہے گی یہاں لوگ civilians بھی اور soldiers بھی جو ہیں وہ شہید اور مرتے رہیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں ادھر بھی دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کیا انڈیا کشمیر کو کنٹرول کر لے گا کہ نہیں میرا نہیں خیال کنٹرول کر سکتا ہے میرا خیال ہے وہاں resistance بڑھے گی اور اگر resistance بڑھے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کسی رہ کسی سٹیج پہ انڈیا نکومت جو ہے وہ یہی کہے گی کہ resistance تو نہیں بڑھ رہی پاکستان پنگے لے رہا ہے پاکستان ہوا دے رہا ہے تو اس لیے یہ تلقات ہندوستان اور پاکستان کے شورٹ ٹرم کے اندر مجھے بالکل ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے انڈیا پاکستان کے موضوع پہ بہت سے سوال ہے جن کا تعلق لو سی سے ہے ہلو سیڈی صاحب اسلام علیکم میرے نام احتشام ہے پھر یہ سوال خڑا ہوتا ہے کہ جی اچھا چلیں ٹھیک ہے ہندوستان نے تو اب ضبط کری لیا ہے کشمیر کو آرٹیکل سی سیونٹی کی چھٹی ہوگی چلیں پھر اب لو سی کو ہی پکا کر دیں اسی کو بورٹر بنا دیں مک مک آ کریں مٹی پاؤ ستر سال میں جو حل نہیں ہوا آگلے ستر سال میں بھی نہیں حل ہونا یہی پریکٹیکل سلوشن ہے اچھا دیکھیں یہ جو لو سی کا جو معاملہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل بورڈر ہے اور ایک اس کے آگے لو سی ہے اب وہ جو لو سی ہے اس وقت تو جیسے کہتا ہے ایک قسم کا ستر سال سے جب سے لو سی بنی ہے وہ فکس بورڈر ہی بن گیا ہے اسی کو بورڈر تسلیم کیا جا رہا ہے مگر قانونی طور پر نہیں حقیقت اب کیا اس حقیقت کو قانونی شکل پہنائی جائے یا پہنائی جا سکتی ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک موقف ہے اور ہندوستان کا ایک موقف ہے پہلے شروع میں ایک ہی موقف تھا دونوں کا پہلے شروع میں نائنٹین ففٹیز میں جب یہ جنگ شری اور کشویر کا مسئلہ کھڑا ہوا تو ہندوستان کشویر کا مسئلہ کو یونائیٹڈ نیشنز لے گیا تھا جو اللہ نیرو صاحب نے جا کے وہاں وعدے کیے تھے کہ ہم پلیویسٹ کرائیں گے دونوں حصوں میں مگر اس کے بعد پھر آہستہ 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 اور اس کے بعد پھر کشویریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور پلیویسٹ نہیں ہوتی شیخ عبداللہ صاحب نے اور نیرو صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ ایک آرٹیکل سی سیونٹی ڈال دیتے ہیں جس کے ساتھ ایک ٹیمپریری پرویشن ہو جائے گی کہ کشویر کا جو سٹیٹس ہے انڈیا میں اس کو سپیشل سٹیٹس دیا جائے گا اور ان کے حقوق کے اوپر ہاتھ نہیں لگا جائے گا آج تک تو یہی چلتا رہا سٹیٹس کو ہی چلتا رہا حالانکہ بہت کچھ ہوا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بہت جنگیں ہوئیں مگر یہ سٹیٹس کو برقرار رہا پاکستان کی پوزیشن یونائٹی نیشن ریزولوشن والی رہی اور ہندوستان آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن سے شفٹ کرتا گیا آور دیئرز ایک سویج ایسی آئی کہ ہندوستان نے کہا کہ کشویر تو ہندوستان کا انٹرنل میٹر ہے اس کو اب ڈسپیوٹ نہیں یہ مسئلہ ہے مگر ڈسپیوٹ نہیں ہے تو پھر یہ اس کے اوپر پھر ہوا یونٹرن ہندوستان کی طرف سے لی گئی جبکہ یہ معاملہ یہ فیصلہ ہوا کہ جی ڈسپیوٹ بھی ہے یہ وچپائی صاحب کے زمانے میں ہوا عدوانی صاحب کے زمانے میں ہوا بی جے پی کی حکومت تھی تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں سائٹس کی کوئی اس بات کا احساس ہو گیا کہ حقیقت پہ کچھ کشمیری ہیں جو چاہتے ہیں کہ آزادی ہو جائے ان کی کچھ کہتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ ہم بنیں گے اور کچھ کہتے ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں باقی دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا ہے تو مگر تینوں جو گروپس ہیں وہ یہی ہے ان کی اتفاق ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے ہندوستان کا حصہ نہیں ہو سکتے یہ چیز یہ سیچویشن یہاں تک آگئی ہے اب اگر یہ ہاں تک آگئی ہے تو پھر آگے کیا راستہ ہے آگے راستہ تو یہی ہے کہ اگر آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم بیٹھ کے باتچیت نہیں کر سکتے بکہ تجارت بھی بند ہے آنا جانا بھی بند ہے اور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد بھی نہیں ہے دسٹرسٹ ہے سسپیشنز ہے ہوسٹیلیٹی ہے ایک طرف اسلامی کی ہے مسلم نیشنلزم ہے دوسری طرف اس کے برقس ایک ہندو نیشنلزم کھڑی ہو گئی ہے پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا مسئلہ پہلے اٹھلیسٹ انڈیا وز ای سیکولر کنٹری اور ہم اپنے مسلم نیشنلزم کو کہتے تھے یار یہ کشمیر بنے گا پاکستان جو ہے اس کے بردہ سوچ لیا جائے یہ ٹو نیشن تھیری جو ہے اس کو اب پارٹیشن میں تو ٹھیک تھی اب کیا ضرورت ہے اس میں ایسے لوگ بھی تھے پاکستان میں مگر اب تو ہندوستان والے کہتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیری جو ہے وہ صحیح ہے کیونکہ ادھر آپ ہیں اور ادھر ہم ہیں آپ مسلمان ہیں اور ہم ہندو ہیں تو مطلب ہے کہ اب اور بگڑ گیا ہے معاملہ تو اس لیے نائنٹین ٹو تھازن فائیو سکس میں جو جنرل مشرف اور واج پائی صاحب کرنے جا رہے تھے وہ بڑا دلچسپ ایک سلوشن ڈھونڈ رہی تھی انہوں نے انہوں نے کہا تھا آپ اپنا موقف رکھیں کشویر کے بارے میں کہ یہ پلیبیسٹ آپ نے نہیں کرانی اور ہم اپنا موقف رکھتے ہیں کہ پلیبیسٹ ہم نے کروانی ہے مگر اس کو پچاس سال کے بعد پھر سوچ لیں گے اس کے اوپر ایک انٹریم ارینجمنٹ اور کر لیتے ہیں 370 تو ہے ہی اس کے علاوہ ایک اور انٹریم ارینجمنٹ کر لیتے ہیں کہ کشویریوں کا آنا جانا جو ہے ایک دونوں کشویر کے اندر وہ کھول دیتے ہیں تجارت کھول دیتے ہیں اور کشویر کو جوائنٹ منیجمنٹ کر لیتے ہیں منیجمنٹ سوورنٹی رہے جہاں جہاں ہے اس کو فریز کر دیا جائے جو بھی ایشیو ہے سوورنٹی کا آٹانومی کا مگر منیجمنٹ جوائنٹ کر لی جائے تاکہ یہ کشویری جو ہے یہ آپس میں آنا جانا ان کا ہو جائے اور وہاں جیاد ختم ہو جائے اور ہم بھی کوئی سپیشل سٹیٹس ایک بنا لیتے ہیں کشویر کے لیے آپ کا بھی ایک سپیشل سٹیٹس بنا لیتے ہیں اور دونوں تیہ کر کے کہ جی پچاس سال کے بعد فائنل سلوشن ہوگی in the meanwhile انٹریم سلوشن ہم کر لیتے ہیں بڑا اچھی سلوشن تھی اس کے ساتھ بہت سے معاملے حل ہو جانے تھے مگر بدکسپیتی سے وہ نہیں ہوا ٹائم دوزر گیا اب آپ کے ہاں میرا خیال ہے پاکستان میں تو ابھی بھی لوگ تیار ہوں گے اس روٹ کو فالو کرنے کے لیے مگر آپ کے ہاں پچھلے پانچ سال میں تبدیلی آئی ہے اور بھی تبدیلی ہونے جاری ہے جس کی وجہ سے اب شاید وہ راستہ بھی بند ہو گیا ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب لو سی کو پرمنٹ بارڈر کیا آپ وہ ایک ٹیمپوری آرینجمنٹ جو کرنے جا رہے تھے کہ ڈی فیکٹو پرمنٹ ہو جائے پچاس سال کے لیے پرمنٹ ہی ہو گیا رہا جی پچاس سال میں پتہ نہیں کیا ہوتا اس کے بعد دیکھا جائے گا جب پچاس سال آئے گے پھر پچاس سال کر دیں گے اللہ اللہ خیال صلی اللہ مگر ابھی تک تو یہ امن ہو اور لڑائی جگڑے ختم ہو اور یہ آمز ریس ختم ہو اور غربت کی طرف توجہ دے دونوں ملک اور یہ ہیجمنی کا سارا ایشیو ختم ہو اور یہ گیٹویز بنے سلک روٹس بنے پائپ لائنز بنے ساؤنٹ ایشیا ایک آئیڈنٹیٹی بنے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں اہو سکتی تھیں اب میرا خیال ہے مشکل ہو گئے البتہ دلچسپ بات یہ ہے وہ جو فلسفہ تھا کہ پاکستان کے اندر مسلم نیشلسٹ اور انڈیا کے اندر ہندو نیشلسٹ اگر اس معاملے کو سالف کرنا ہے یا خراب کرنا ہے تو دو لوگ ہی کر سکتے ہیں بہت بگڑ بھی جائے گا ان کے اندر اور اگر حل نکالنا ہے تو یہی نکال سکتے ہیں اس کی وجہ یہ دونوں ہارڈ لائنز ہیں جب ہارڈ لائنز حل نکالتے ہیں کسی چیز کا ملکے تو ان کے اوپر پھر الزام نہیں ہوتا وہ کوئی نہیں کہہتا جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے پھر ادھر کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے بیچ دیا نرندر مودی کو کون کہا سکتا آپ نے کشمیر بیچ دیا اور یہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو کون کہا سکتا کہ آپ نے کشمیر بیچ دیا اور اگر نرندر مودی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ملکہ یہ باتیں کر لیتی ہے عمران خان صاحب کو آگے رکھ کے ظاہر ہے قانونی طور پہ تو وہی کرنا پیچھے تو وہی ہے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے مگر کیا نرندر مودی صاحب تیار ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے کل کو نرندر مودی صاحب کو پاکستان کا بھوا دکھانے کی ضرورتی نہ ہو انڈیا کی ایکانومی جو ابھی پانچ ساڑھے پانچ پرسن پر گر گئی ہے سات ساڑھے سات آٹھ نو پرسن سے وہ پھر گروہ کرنی شروع ہو جائے اور امن کے جو فائدے ہیں وہ سب کو نظر آنے شروع ہو جائے تو یہ نرندر مودی کل کھڑا ہو کے نوبل پریس پریس بھی مل سکتا ہے ابھی تو ان کو یو اے میں اور بہرین میں گلے میں ہاں ڈارے جا رہے ہیں کل کو سویڈن کے اندر بھی جا کے ان کو نوبل پریس مل سکتا ہے کہ آپ نے بیٹھ کے کشمیر کا ملہ مسئلہ حل کر دیا ہے اور ہندوستان پاکستان کے اندر امن ہو گیا ہے مگر اس کے لیے پھر یہ آپ میرے سے سوال مت پوچھیں یہ ہندوستانی نرندر مودی سے یہ سوال پوچھیں یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ اس کو کیسے حل کرتے ہیں اگر آپ انڈینز کو یہ بات کا احساس ہو جائے دو باتوں کا ایک یہ کہ کیا ہندو انڈیا کیا یہ ہندو انڈیا انڈیا کے انٹریس میں ہے کہ نہیں نمبر ایک نمبر دو کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ کشمیری اب آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے وہ اور بات ہے کہاں جانا چاہتے ہیں کس کے پاس جانا چاہتے ہیں مگر آپ سے نفرت کرتے ہیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے اب آپ کو بہت کچھ وہاں کرنا پڑے گا ان کے دل واپس جیتنے کے لئے اور وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوں گے آپ دیکھئے نا ہمارے ساتھ کیا ہو بنگلہ دیش ادھگ ہو گیا ابھی تک کب سے ادھگ ہو گیا کتنے سال ہو گئے دہائی ہو گئی وگر ابھی بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اچھے نہیں ہیں حالانکہ ہو سکتے تھے نہیں تاریخ کے جو ظلم ہوتے ہیں یا تاریخ کے جو بدلے لیے جاتے ہیں وہ قبائلی بدلوں سے کوئی کم نہیں ہوتے وہ بھی صدیوں یا دہائیوں چلتے ہیں اس کے لئے بھی ویجنریز چاہیئے دونوں طرف جو کہ اس کو بلڈ کریں پھر اس کے بعد ایک نیریٹیو بلڈ کرنا پڑتا ہے عوام کا دونوں عواموں کا جن کے درمیان یہ مسانڈرسٹینڈنگز ہیں تو یہ جو پارٹیشن کے جو برڈنز ہیں یہ ابھی تک چل رہے ہیں اور انفرشنٹلی یہ جو نئی جنریشنز آ رہی ہیں دونوں ملکوں میں ہم اپنے ملک میں بارے میں کہتے تھے کہ ہم نے تعلیم غلط دی ہم نے برین واشنگ کر دی اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی بالکل وہ برین واشنگ ہو رہی تھی جس کے نتیجے آج ہم دیکھ رہے ہیں وہاں اب یہ باتیں بہت سے لوگوں کو ہندوستان میں پسند نہیں آئیں گی پاکستان میں بھی یہ باتیں پسند نہیں آتی تھی پاکستانیوں کو جب میں یہ کہتا تھا کہ ہماری برین واشنگ ہو رہی اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں بھی برین واشنگ ہو رہی تھی اور آہستہ آہستہ ہو رہی تھی اس کے نتیجے آپ لوگوں کے سامنے ہیں درائیز آف ہندو نیشنلزم مجوریٹیرینزم اور اس کے جو نقصان ہے یہ آپ ہی کو بکتنے پڑیں گے آپ ہی اس کو لے کے آئے ہیں ہندوستانیوں اب آپ ہی آپ اس مسئلے کو حل کریں البتہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان شورٹ ٹرم کے اندر مجھے کوئی عمل نظر نہیں آ رہا سیٹھی صاحب آپ سے بہت سارے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل ٹوئنٹی فور پہ ہفتہ وار پروگرام نجم سیٹھی شو کیوں بند ہو گیا السلام علیکم سیٹھی صاحب سر جی میرا نام خادم علی ہے اور میں یوں اے شارجہ سے بات کر رہا ہوں سر جی آپ کا نام ان چند صحافیوں میں یا کہ مطلب تجزیہ کاروں میں ہوتا ہے کہ جن کا تجزیہ بڑا غیر جانبدار اور بڑا جاندار ہوتا ہے آپ کی باتیں سن کے بندہ بور نہیں ہوتا اور حقائق سے بھی اسے اگاہی ہوتی ہے سر پہلی بات تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ہے پروگرام اس وقت آف ایر ہے کیا یہ آن ایر ہونے کا کوئی ہے چانس فیوچر میں اور اگر اس چینل پہ نہیں تو کیا کسی اور چینل پہ آنے کا کوئی ہے چانس آپ کا آپ کا کوئی پروگرام اسلام علیکم میرا نام حمید اللہ ہے اور میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں نجم سٹی صاحب آپ پہلا ہو شو کرتا تھا نجم سٹی شو 24 نیوز چینل کے اوپر کافی دن ہو گئے وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا میں آپ کا پروگرام یوٹیوب پہ پھر دیکھتا تھا وہ شو کیوں بند ہو گئے آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہے کیا مسئلہ ہے السلام علیکم نجم سر میں محسن خان بات کر رہا ہوں آپ کا بہت بڑا فین آپ کے سارے شوز خواہ وہ کسی بھی چینل پہ ہو وہ باقاعدگی سے دیکھتا ہوں سوال تو بہت ہے لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا شو جو 24 نیوز پر چل رہا تھا دنجم سٹی شو وہ آج کل نہیں آ رہا کیا بات ہے کیا وجہ ہے السلام علیکم سٹی صاحب تارک عزیز فرام بیرین سٹی صاحب وہ آپ کا پروگرام نہیں آ رہا پہلے جو آپ اتنی اس پہ کرتے تھے سیاست میں کوئی بات ہوتی ہے ابھی آپ جو ہے نا یہ سوال ہی لے رہے ہیں تو آپ کا جو وہ کرنٹ فیر والا وہ پروگرام ہے جو آپ یوکیو سے بھی کر رہے تھے تو وہ نہیں آ رہا تو ہم تو بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی بہین کر دیا گیا ہے کہ کدھر غیب ہو گئے ہیں تو ہمیں تو کوئی پوری انفرمیشن نہیں ہے ہمیں تو ابھی جو چینل بھی لگاتے ہیں تو سب وہ سب اچھا اور مصبت رپورٹنگ ہو رہی ہے تو کالنی اس پروگرام کو دوبارہ شروع کریں سلام علیکم سیٹی صاحب میرا نام وکار علی نہیں میں میں برطانیہ کے شہر لیڈ میں ہوتا ہوں تو پیشے کے لئے آپ سے ٹکسی ڈرائیور ہوں آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ پہلے تو آپ کے لئے ایک شیر مجھے دماغ میں ہے بڑے دنوں سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ مجھ کو ظلم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے کم از کم وہ مجھ کو لاچار نہیں لکھ سکتے جان اتھیلی پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں سچ جو اس ملک کے اخبار نہیں لکھ سکتے آپ لوگوں کا پروگرام میں آفر ہوا بڑی تکلیف ہوئی بڑی ہوئی کیونکہ یہ ایک خام خام کی انہوں نے بات کی ہے چھوٹی عرقت کی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ حکومت کا نکہ اور نکہ کا ابا اتنے چھوٹے آدمی ہیں میں تنی نہیں سوچ سکتا تھا نواز شریف کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ان کے خلاف آر روز پروپگنڈا ہوتا رہا یہ جو نیوز چینل ہے آپ کو پتا ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا آپ پسند نہیں کریں گے کیوں نام لیتے ہو تو وہ کیا کچھ نہیں کہتے رہے لیکن اس بندے نے برداشت کیا ہے پہلے وہ بھی نیا پاکستان والا عمران خان تھے جب آپ کو اندر کیا تھا لیکن انہوں نے بھی وقت کے علاقے سے سیکھ لیا سوال آپ سے یہ پتا کرنا تھا سیٹی صاحب پاکستان میں میڈیا اور عدالتیں کا بھی آزاد ہوں گی یا یہ ٹوپی ٹرمہ ہوگا آپ بتائیں اس ملک کا کیا بنے گا ہم تو بڑے مایوس ہیں سچی بات ہیں میں تو بڑا مایوس ہوا ہوں تو دوسرا آپ جیسے لوگوں کی آواز دبانے سے یہ نواز عمران خان اپنی آواز دبا رہا ہے کال اس کے لیے کوئی بات کرنے کے لئے والا نہیں ہوگا بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ نجم سیٹی شو چینل ٹوئنٹی فور کیوں پر کیوں بند ہو گیا ہے اب ظاہر ہے چینل ٹوئنٹی فور والے دو بچارے وہ کیا آپ کو بتائیں گے کہ ان کو پر کس قسم کے پریشز ہیں اور کہاں سے ہیں اگر وہ یہ ذکر بھی کر دیں تو پھر وہیسے ہی بند ہو جائیں گے میرا شو ہو یا نہ ہو تو میں ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے خیال میں کیوں بند کیا گیا ہے دیکھئے جو بند کرنے والے ہوتے ہیں وہ کھل کے تو سامنے نہیں آتے البتہ اپنا جو پاور ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں اور نوٹسز آتے ہیں آپ کو ایس ایم ایس میسیجز آتی ہیں وارس ایپ میسیجز آتی ہیں فون کی اوپر باتیں بھی ہوتی ہیں کنسرنڈ افیشل سے دونوں طرفوں سے مسئلہ یہ میرے پروگرام کا کہ میں کچھ کھری کھری باتیں کر دیتا ہوں وہ شاید پسند نہیں آتی خصوصاً آج کل کی انسرکشنز یہ ہیں کہ کچھ ایسے لفظ ہیں سیاسی لفظ ہیں جن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے نمبر ون نمبر دو یہ کہ کچھ ایسی سیاسی حقیقت ہے جس کو بیان نہیں کرنا چاہیے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے اب میں تھوڑی سی وضاعت کر دوں اس پہ اب بند کرتے ہیں یوٹیوب کو تو میں پھر اب کیا کر سکتا ہوں اب بات یہ ہے جی کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان بات کرتے ہیں سیلیکٹڈ پرائیم مینسٹر ظاہر ہے ان کا اشارہ یہ ہے کہ کسی نے سیلیکٹ کیا ہے اب وہ تو بیچارے بول نہیں سکتے وہ بولتے ہیں تو ان کو پکڑ کے اندر کر دیتے کہ کس نے سیلیکٹ کیا مگر ایک وقت تھا کہ نوازشیف صاحب بھی خلائی مخلوق کی بات کرتے تھے اور لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے تھے خان صاحب نے خود اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے ایک زمانے میں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشر دونوں طرف سے ہے کہ جو حقیقت ہے جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک پکا رول ہے اس کو بیان نہ کیا جائے اور میرا خیال ہے ان کی طرف سے تو یہ ہے کہ جی آپ نے اگر حکومت کے اوپر کو بات کرنی ہے تو ضرور کریں ہماری اوپر بات نہ کریں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت تو جینیونلی ایک پاپٹ حکومت ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ پیچھے سے سٹرنگز پول ہو رہی ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اچھا بہت سے لوگ تو ٹھیک ہے وہ نہیں نام لیتے وہ صرف حکومت کے اوپر فوکس کرتے ہیں میرا پرابلم کیا ہے میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھ سے آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ فلانی چیز کیوں ہوئی اس کی ذمہ داری کس کی ہے اس کے پیچھے کون ہے اس کے آگے کون ہے میں ایک اینکر کے طور پر سوال پوچھتا نہیں ہوں میں جواب دیتا ہوں بچارے باقی اینکر تو یہ ہیں کہ وہ سوال ہی پوچھیں گے جیسے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا یہ کیوں نہیں ہوا یہ کیوں ہوا اور وہ پوچھتے ہیں سیاستدانوں کو اب سیاستدان آگے سے جو مرضی سوال دیں اگر وہ اسٹیوریشن کے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتے یا فوج کی قیادت کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتے یہ حوالہ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں تو اس لیے وہ بچ جاتے ہیں اور سیاستدان بھی بڑی مہتاد طریقے سے ایسے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو سوال پوچھا جاتا ہے اور میں سیاستدان نہیں ہوں مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا یہ کس نے کیا یہ کس نے نہیں کیا اس کے نتائج کیا ہوں گے تو مجھے تو اب بتانا ہے نا اگر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو آپ why should you آپ پھر میرے پروگرام کیوں دیکھیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اس پرابلم کے اندر پھنس گیا ہوں اگر میں آپ کو حقیقت نہیں بتاتا تو آپ میرا پروگرام سننا نہیں چاہتے ہیں اور اگر میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں تو وہ جو دن کو تکلیف ہے اس حقیقت سے یا اس کی بیانی سے وہ پھر میرے میرے شوق کو بند کرنے پھرتے ہیں اور cases کرتے ہیں اور دباؤ ڈالتے ہیں اور fines کرتے ہیں اور notices دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ صورتحال ہے اب آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ پروگرام اس لیے بند ہو گیا ہے کہ میں کچھ ایسی باتیں کہتا ہوں جس کا حقیقت کے ساتھ ایک کیا میں آپ کو بتاؤں ایک حقیقت ہے اگر آپ تو تو اگر آپ مجھے یہ نانا پوچھیں کہ جی کل کیا ہونے جا رہا ہے پرسو کیا ہوگا تو پھر شاید بچاؤ بھی ہو جائے مگر اگر آپ مجھے پوچھیں کل کیا ہونے جا رہا ہے پرسو کیا ہوگا اس کے پیچھے کون ہے اس کے آگے کون ہے تو اگر میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا اور میں صرف یہ کہوں گا جی حکومت نے یہ کر دیا حکومت نے یہ کر دیا اور آپ کہیں گے بھئی حکومت تو یہ کرنی سکتی یہ کر نہیں سکتی تو یہ حکومت کو کون ایڈوائز کر رہا ہے and so on تو میں اب اور اس سے زیادہ بات کیا کروں میرا پروگرام بند کر دیا ہے کیونکہ میری باتیں پسند نہیں ہیں حقیقت کی بیانی پسند نہیں ہے سچ بولنا اس ملک میں پاکستان میں دن بہ دن مسئلہ بنتا جا رہا ہے جیسے جیسے مداخلت ہو رہی ہے سیاست کے اندر خلائی مخلوق کی یا اسٹیبلشمنٹ کی اتنا ہی اور مشکل ہو گیا بات کرنا تو میں یہاں بھی بڑے موتا طریقے سے بات کرتا ہوں یہاں بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بات کہہ دی یہ بات کہہ دی اب میں کیا کروں تو اس لئے کوشش تو میری جاری ہے کہ جی میں جس حد تک سچ بول سکتا ہوں اور آپ کو حقیقت بتا سکتا ہوں اور بیان کر سکتا ہوں کہ کہاں جا رہا ہے ملک سیاست کہاں جا رہی ہے فلانے کے ساتھ کیا ہوگا فلانے کو کیوں بند کیا فلانے کو کیوں نہیں بند کیا یہ باتیں تو اس کے سوال آپ پوچھتے ہیں تو جواب تو دوں گا میں اور اس کے اندر جو مین پلیئر ہے اگر اس کا حوالہ نہ آئے کسی طریقے کے ساتھ تو آپ یقین نہیں کریں گے کہیں گے نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس لئے اس وجہ سے شو بند کر دی اب کیا وہ شو رسٹور ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا میری امید ہے کہ یہ پابندی ختم ہوگی ہم ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں اتنا بھی سنسٹیو نہیں ہونا چاہیے ہر جگہ پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور اگر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ چیزے پر داری کے ساتھ یہ بات کر دیتے ہیں تو کیا ہے اس پہ حرج ہے اگر آپ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تو آپ اپنے آپ کا اپنا رخ کیسے صحیح کریں گے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے آپ کا خیال ہے آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی آپ کا خیال ہے کہ آپ ہی کو سچ کا علم ہے آپ ہی بہتر جانتے ہیں اس ملک کے لیے بہتر کیا ہے یا نہیں نہیں ایسے نہیں ہے مل جل کے بات ہوتی ہے اتفاق ہوتا ہے کنسینسس بیلڈنگ ہوتی ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کو انکریش ہونا چاہیے پروگرام بننی ہونے چاہیے ہمیں احساس ہے کہ ہمیں ذمہ داری کے ساتھ بولنا ہے ہم نہیں چاہتے کہ کسی چیز کو اتنا ڈی سٹیبلائز کر دیا جائے کہ پاکستان کا نقصان ہو جائے مگر حکومت کا نقصان اور پاکستان کا نقصان دو فرق چیزیں اسی طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا نقصان یا حکومت کا نقصان ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا بھی نقصان ہو پاکستان کے نقصان یا فائدے کے اندر بہت سے اس کے بہت سے پہلو ہیں اس کے بہت سی رائے ہو سکتی ہیں اس سے opinions different ہو سکتے ہیں short term, long term and so on تو میں تو یہی اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کہتے ہیں ہم ایک ہی صفحے پہ ہیں تو پر اگر ایک صفحے پہ ہیں تو ان دونوں نے مل کے میرا پروگرام بند کر دی ہے تینکیو سو مچ پر واشنگ سیٹھی سے سوال اب پلیز اپنے questions ہیشٹاگ سیٹھی سے سوال پر لکھے بھیجتے رہیے اور اپنے audio ویڈیو اور text questions ہمارے واتس اپ نمبر پر بھیجتے رہیے جو اس وقت خدا حافظ